دوستو اس ویڈیو میں ریڈمی نو ٹین ایس کا کرنے والے ہم کیمرہ ٹیسٹ اینڈ کیمرہ رویو تو ایک بار دوستو اگر آپ فل ویڈیو دیکھ لوگے تو شاید سے کسی اور ویڈیو دیکھنے کی آپ کو ضرورت یہاں پر نہیں پڑنے والی اس میں آپ کو چونسٹھ میگا پکسل کا پرائیمری کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے آٹھ میگا پکسل کا الٹرا وائیڈ ہے دو دو میگا پکسل کے دیفت اور میکرو یہاں پر آپ کو دیئے گئے ہیں تو سب سے پہلے دوستو بات کرتا ہوں یہاں پر ویڈیو موڈ کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو موڈ میں یہاں پر ون نیٹی پی 30 فریم پر سیکنڈ اینڈ 60 فریم پر سیکنڈ دونوں کی آپ کو آپشن پروائیڈ کی گئی ہے اینڈ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4K تک آپ ویڈیوز بنا سکتے ہو 30 فریم پر سیکنڈ میں لیکن دوستو EIS آپ کا ورک نہیں کرتا ہے 4K میں یہ آپ کو یہاں پر ایک دھیان رکھنا ہوگا اور جب آپ 0.6 ایکس ملو الٹرا وائیڈ میں ویڈیو بناؤں گے تو آپ کو صرف فل ایش ڈی 30 فریم پر سیکنڈ تک ہی آپشن دیکھنے کو ملتی ہے 4K کی آپشن یہاں پر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملنے والی ہے تو اس بات کو دوستو آپ تھوڑا سا دھیان میں یہاں پر رکھے گا دوستو ویڈیو کوالٹی کے اگر میں بات کروں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم میں ریکارڈ کر رہا ہوں ریڈمی نو ٹین ایس کے بیک کیمرے سے جو کی 64 میگا پکسل کا آپ کو یہاں پر دیا گیا ہے اور دوستو اگر ڈائنامک رینج کی سب سے پہلے میں بات کروں تو ڈائنامک رینج آپ کو اچھی خاصی دیکھنے کو مل جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی دور یہاں پر جو پہاڑیاں دیکھ رہی ہے وہ بھی آپ کو کلیرلی ویزیبل ہوگی تھوڑی بہت دوستو ڈسٹراشن ہے لیکن وہ سمارٹ فون کے حساب سے کافی صحیح ہے اور دوستو بات کروں زومنگ کوالٹی کی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں ابھی زوم کر رہا ہوں اور جو کوالٹی ہے وہ ابھی بھی مجھے سٹیل کافی صحیح نظر آ رہی ہے اور اس میں آپ میکسیمم سکس ایکس تک زوم کر سکتے ہو ویڈیو میں اور اگر آپ فوٹو کی بات کرے تو ٹین ایکس آپ کو زوم دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر آپ فوٹوز کلک کرنا چاہے اور دیکھ سکتے آپ ویڈیو میں ایکسپوزر بھی سٹ کر سکتے ہو اپنے حساب سے جس حساب سے آپ کو چاہیے دوستو اور جو بہت ساری لوگ یہاں پر بورے تھے کانٹراسٹ لیول والا ایشو تو بھائی وہ آپ کو پھر دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ جو آپ کی سکرین ہے اس فون کی اس میں ہی کانٹراسٹ لیول زیادہ ہے باقی اگر آپ فوٹو اپنے پی سی میں ڈالو یا پھر آپ کسی اور فون میں شیئر کروگے تو اتنا زیادہ آپ کو فرق دیکھنے کو نہیں ملے گا کانٹراسٹ لیول میں تو کافی زیادہ یہ کلوز ٹو نیچرل تو میں نہیں کہوں گا لیکن پھر بھی جیسے ایم آئی کے فون فوٹوز لیتے ہیں سیملر یہاں پر یہ ویسے ہی فوٹو لیتا ہے دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر سن کیپٹر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن اس فون سے دوستو پوسیبل تھوڑا بہت ہے لیکن زیادہ دوستو ہے نہیں ہے تو چلیے دوستو مین ہمارا ہے یہاں پر ویڈیو کی سٹیبلائزیشن اس بار چیک کرنا تو اس میں دوستو میں نے ابھی ٹرائپورٹ سے یہ فون نکال دیا اور میں آپ کو یہاں پر واک کر کے دکھاتا ہوں کہ کس طریقے کیا پر سٹیبلائزیشن آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور جو آپ دوستو ابھی اس کے آوڈیو کو سن رہا ہے وہ بھی اس کے مین مائکس یہاں پر ریکارڈ ہو رہی ہے تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ کس طریقے کی سٹیبلائزیشن یہاں پر دیکھنے کو آپ کو ملنے والی ہے تو یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کلرز گرہ دوستو اس کے آپ چیک کر سکتے ہیں کیمرہ سے کس پر کر دیکھنے کو ملے گی سٹیبلائزیشن دوستو مجھے ٹھیک لگ رہی ہے کافی اچھی بولوں گا میں ریڈمی کے فون میں کافی اچھی سٹیبلائزیشن آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے لیکن آپ 4K میں یہاں پر سٹیبلائزیشن کا یوز کر نہیں سکتے ہو تو اس طریقے کی تھوڑی بہت یہاں پر آپ کو کوارٹی دیکھنے کو مل جاتی ہے یہاں پر آپ کلرز تو بھائی دیکھیں ویڈیو میں کافی سائی دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو بھائی ویڈیو میں میں تھوڑا یہاں پر ابھی آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں تو یہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں زوم کر رہا ہوں اور دوستو 6x یہاں پر میکسیمم زوم ہے تو 6x پر دوستو کوارٹی تھوڑی ڈاؤن ہو جاتی ہے جیسے ہی آپ تھوڑا یہاں پر بیک آئے گے تو ہاں یہاں پر 2x تک دوستو آپ کو 2x یا پھر آپ ہو سکتے ہیں 2.5x تک کوارٹی ٹھیک دیکھنے کو مل جاتی ہے تو اتنا دوستو آپ اس میں زوم کرے گے تو ٹھیک تھاک سی ویڈیو میں مول ہوا کی بن جاتی ہے باقی آڈیو تو دوستو آپ کو پتہ لگیا ہوگا اس کی کیسی ہے میں اس کے آڈیو سے یہ ابھی ریکارڈ کر رہا ہوں تو مجھے دوستو اس میں یہ سسٹم صحیح لگا کہ زوم کرتے وقت آپ کو زیادہ یہاں پر تکلیف ہوتی نہیں ہے تو دوستو یہ تھا کچھ اس کے بیک کیمرے کا سیمپل ایک بار میں آپ کو دوستو یہاں پر بھاگ کے دکھاتا ہوں تو آپ کو شاید سے ڈھنگ سے بتا رکھی کہ کس طرح کی یہاں پر کوالٹی ہے دوستو نائٹ کی ویڈیو آپ یہاں پر دیکھ سکتے کس طریقے کی رہنے والی ہے تو نوائز تو دوستو کافی زیادہ اس میں لیکن پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی بہت ویزی بلٹی آپ کو نائٹ میں دیکھنے کو مل جاتی ہے لیکن بھائی میں کہوں گا نائٹ میں کافی زیادہ بوری حالت ہے اس کیمرہ کی اگر تو تھوڑا لائٹ سے آپ دور جائے گے پھر تو آپ کو کافی زیادہ نوائز دیکھنے کو مل جاتی ہے تو یہی کچھ اس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا دوستو اگر میں بات کروں یہاں پر فوٹو موڈ کی تو فوٹو موڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایچ ڈی آر موڈ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے فل سکرین موڈ پر آپ یہاں فون یوز کر سکتے ہو جو مجھے کافی صحیح لگا اور اس میں آپ کو اے آئی موڈ دیکھنے کو مل جاتے ہیں فلٹرز کافی زیادہ دیکھنے کو مل جائے گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نائنٹین ریسو سکسٹین میں آپ بنا سکتے ہو پھر پرو کلر موڈ ہے یہاں پر جس میں کی آپ کو میں ایک بار فوٹو کلک کر کے دکھا دیتا ہوں تو پرو کلر موڈ میں جو کلر ہے وہ زیادہ انہانس یہاں پر ہو جاتے ہیں تو ایسا کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر جو اس میں مور کی آپشن ہے اس فون میں اس میں آپ کو 64 میں آپ پکسل ڈاکیومنٹ موڈ اے آئی وٹر مارک ٹائم لیپس ہے دوستو نائٹ موڈ ہے شورٹ ویڈیو ہے سلو موشن ہے یہ کافی سارے فیچر دیکھنے کو مل جاتے ہیں لیکن پھر بھی ریڈمی نو ٹین پرو سے اس میں ایک دو فیچر کم ہے اس کی ہم اگلی ویڈیو بات کریں دوستو میں ریڈمی نو ٹین ایس اینڈ ریڈمی نو ٹین پرو کا یہاں پر فل کمپیریزن لانے والا ہوں اینڈ وہ لاسٹ کیمرہ کمپیریزن لائے گا اس کے بعد ان دونوں کے اوپر کوئی ویڈیو آنے والی ہے نہیں ہے اینڈ دوستو اگر آپ فرنٹ کیمرہ کی بات کریں جو کی تیرہ میاں پکسل کی سیل فی آپ کو یہاں پر پروائیٹ کی گئی ہے تو آپ کو میں اس ٹائم دکھا رہا ہوں کی کس طریقے کا انٹر فیس آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اس سمارٹ فون میں دوستو میں ابھی اپنے گھر آیا ہوں اور میں یہاں پر آپ کے لئے ویڈیو تیار کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں گاؤں کا کچھ مزہ ہی اور ہوتا ہے آپ کو میں اس کی تھوڑی یہاں پر دکھا دیتا ہوں کی کس طریقے کی کوالٹی رہنے والی ہے فرنٹ کیمرے سے تو آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں میں نے ابھی ٹرائپوڈ سٹینڈ پر یہ فون لگایا ہے تاکہ آپ کو تھوڑا ویو میں دے سکتا ہوں یہاں پر تو میں آپ کو دوستو دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی دور یہاں پر پہاڑیا ہے وہ بھی یہاں پر ویزیبل ہے تو اس کی ڈینامک رینج میں آپ کو کوئی ویسے خاص دکھت آنے والی ہے نہیں ہے سٹیبلائیزیشن دوستو آپ اس کی چیک کر سکتے ہیں میں ابھی یہاں پر ووک کر رہا ہوں تو آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کس ٹریکی کی سٹیبلائیزیشن یہاں پر رہنے والی ہے اور اس کی دوستو آڈیو ہے وہ بھی اس کے فرنٹ کیمرے سے ہی آپ کو ریکارڈ ہوتی بھی دیکھے گی تو اس ٹائم دوستو کیسا اس کا مائک کی پرفارمنس ہے آپ یہاں پر پتہ لگا سکتے ہیں تو دوستو اس ٹائم میرے فیس کے اوپر بالکل سن پڑ رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو کوالٹی ہے ابھی بھی کیمرے کی کافی صحیح ہے تو بھائی بارہ ہزار روپے میں مجھے یہ فون پڑا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹریکی کی کوالٹی یہاں پر بارہ ہزار روپے میں مجھے مل رہی ہے تو دوستو چلیے کچھ اور سیمپل میں آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو اب یہاں پر ہم کرے گے فوٹوز کے سیمپل کی بات تو یہ یہاں پر نارمل اے آئی اے آئی موڈ میں میں نے فوٹو کلک کی ہے تو اس میں آپ اگر ویزیبل کر بارے ہوگے تو ڈائنامک رینج آپ کو کافی صحیح دیکھنے کو مل جاتی ہے اگر آپ نے یہ سیل سے پرچیز کیا ہے تیرہ زار روپے میں تو کافی زیادہ اچھی ڈیل آپ کو دیکھنے کو مل گئی ہوگی کیمرہ وائز میں یہاں پر بات کر رہا ہوں اینڈ دوستو انڈور شوٹ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اچھی لائٹنگ کنڈیشن میں انڈور شوٹ بھی آپ کافی اچھا یہاں پر لے سکتے ہو اینڈ اس کو میں آپ کو جب زوم کر کر دکھاؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کوالٹی دوستو کافی صحیح پھر بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے ڈیٹیلز اس فوٹو میں آپ کو بھر بھر کر دیکھنے کو ملے گی تو ڈیٹیلز کی کمی تو دوستو اس فون میں ہے نہیں ہے اینڈ الٹرابائیڈ انگل میں جب آپ شوٹ لیتے ہو ایڈ میگا پکسل سے تو کافی صحیح مجھے جو بات لگی وہ اس فون کی یہ ہے کہ اس میں بھائی کلر شیفٹ اتنا زیادہ ہوتا نہیں ہے جیسا مین کیمرہ یہاں پر فوٹو لیتا ہے ویسے ہی کلر آپ کو الٹرابائیڈ انگل بھی نکال کر دیتا ہے تو کافی صحیح بات ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فوٹو میں نے ابھی فیلال ون ایکس میں کلک کی ہے تو اس کے بعد دوستو میں آپ کو سکس ایکس زوم کر کر یہاں پر دکھاؤں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سکس ایکس زوم کرنے پر جو کوالٹی ہے تھوڑی دوستو ڈاؤن ہوئی ہے لیکن پھر بھی اگر اور فون آپ یہاں پر دیکھیں تیرہ ہزار روئے کے اسپاس تو اتنا زادی اچھی کوالٹی آپ کو دے نہیں پائے گے وہ سکس ایکس زوم کرنے پر دوستو اب یہاں پر باری آتی ہے پرو موڈ کی تو بھائی پرو موڈ یہاں پر آپ پرو کلر موڈ سوری دوستو تو اس کو بالکل یوز مت کریے گا یہاں پر کافی اکھراب فوٹوز نکل کر آتی ہے اور اگر بات کرو میں یہاں پر سکس ایکس یا پھر ٹین ایکس کی تو جو یہ فوٹو ہے یہ ٹین ایکس میں میں نے دی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پھر بھی ڈیٹیلز یہاں پر آپ کو ڈیسینٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے تو بھائی سیلفی یہاں پر اگر میں بات کرو سیلفی کی تو سیلفی تیرہ میں آپ ایکسل کی آپ کو پتہ ہے اور جو اس کی کوالٹی ہے مجھے ڈیسینٹ لگی ہے اس پرائز پوائنٹ پر جن نے تیرہ زار روپے کا فون لیا ہے ان کو کوئی شکایت ہوگی نہیں ہاں پھر آپ کو پورٹرڈ موڈ میں تھوڑی یہاں پر دوستو دکت ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں پر یہ کئی بار پورٹرڈ موڈ میں جب اگر ہلکا سا اوبجیکٹ یہاں پر ہل جائے تو بلکل بے کار سی فوٹو لیتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بال یہاں پر ہوا میں اڑ رہے تھے تو اس نے بلری کر دیا ان کو تو یہ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا برد دوستو اگر آپ آؤٹڈور میں بلکل سن کے اپوزٹ یہاں پر فوٹو لوگے جب آپ کے فیس پر بلکل سن پڑھ رہا ہوگا تو پھر آپ کو کافی زیادہ اچھی کوالٹی یہ نکال کر دیتا ہے جو ایکسپوزر کا یہاں پر لیول ہے وہ کافی زیادہ یہاں پر وہ بلکل ٹھیک ایڈیسٹ اس کو کر لیتا ہے لیکن دوستو یہ فرنٹ کیمرہ بلکل بھی نائٹ کے لئے بنانی ہے تو نائٹ میں دوستو آپ سوچیں گا بھی مت یا ویڈیو یا پھر فوٹو دونوں ہی موڈ میں بے کار پرفارمنس یہ دینے والا ہے باقی بات کریں یہاں پر میکرو کی تو میکرو بھی یہاں پر بے کاری دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ دو میگا پکسل کا میکرو کیمرہ ہے تو وہ کچھ خاص ڈیٹیز آپ کو دینی پائے گا آپ یہاں پر سیمپل میں خود دیکھ سکتے ہیں لیکن بے کمرے سے آپ اگر نائٹ میں فوٹو لوگے with نائٹ موڈ تو کافی صحیح آپ کو کوالٹی دیکھنے کو ملتی ہے دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جلد ہی